اچھا ہم نے تو یہ مناظر ٹی وی سکرین پر دیکھے ہیں میں کہتے ہوں سلام ہے ان لوگوں پر سلام ہے آج یہ ثابت ہو گیا بھارت پر رہنے والوں کا حوصلہ بھی پہاڑ کی طرح بلند ہوتا ہے کتنا بڑا دن ہوگا آج ان کے لیے جو جو کٹو بھائی اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی پاکستانی تاریخ میں پہلی بار آج ٹرپل سینچوری کر لی ہے آج پورا بشف بھارت کی شکتی کا جے جے کار کر رہا ہے حیران ہوں دل کو روں گے پیٹو میں جگر کو شاید زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہاں پر یہ ہے پوری دنیا میں چوتھا بھارت اسا ملک بنایا ہے جو چندرمہ کی دھرتی پر لینڈ کیا ہے وہ بھی سکسیچ فلی کہ اب بھی روپے کے خلاف یہ دھواندار ایننگ ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈالر کی جو تینوں سینچوری ہیں پچھلے نو برس میں ہوئی اور پہلی اگست دو ہزار دس دو ہزار چودہ دوسری جون دو ہزار بائیس و تیسری آج ہوئی ہے اور دنیا کا پہلا ایسا ملک بنایا ہے جو چندرمہ کی دھرتی پر دکشن میں لینڈ کیا اور اس سب کے لیے ہر ایک ہندوستانیوں کو میرے دل سے تہے دل سے بہت بہت پتائیا اور ہمارے سائنٹسٹوں کو کوٹی کوٹی پڑنا اب اسے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں مہنگے ڈالر سے آنے والی مہنگائی کا سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ دوسری اور تیسری نسل برداشت کر رہی ہے اب آتے ہیں پانچ دن میں ویڈیو نہیں آ رہے تھے آپ لوگوں نے میرے کو بہت پیارے پیارے میسیج کیے بہت پیاری پیاری گالیاں بھی دی اور آپ کی پیاری پیاری گالیاں سن کے مجھے بہت غصیہ دیتی لیکن میں مجبورتہ ہمیں فضا ہوا تھا اور میں میری مجبوری بتاؤں گا آپ کو آخری میں اگر بھارت کا چندریان چندرما کی دھرتی پہ لینڈ کر جائے اور پاکستانیوں کو مرچی نہیں لگے ان کو تڑپ نہ مچے پاکستان میں ابھی دو طریقے کے بیان چل رہے ہیں پہلے والے تو وہ لوگیں جو یہ کہتے ہیں یہ فیک ویڈیو ہے فرجی ویڈیو ہے خبر سنی ہوگی چندریان 3 کے حوالے سے کہ وہ ساؤتھ پول پہ کامیابی پہ پہ پہنچ چکا ہے مون پہ کامیابی سے پہنچ چکا ہے دیکھیں یہ سب ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا ریل میں کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر سچ میں یار کیا تھا یہ کیا بولے گا سالے اور بھارت دنیا کی آنکھوں میں دھول جو کر آیا ہے میجانی کی چٹ رہے ہیں بھارت سے چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اب چاند پہ چلا گیا چاند سے ہم پہ امپلا کرے گا پی اوکے کے اندر گج جائے گا جب چاند پہ جا سکتا ہے بھارت تو پی اوکے میں بھی آ سکتا ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جو دل سے تو جل رہے ہیں لیکن سامنے سے بھارت کو کونگریچلیشن اور بدایاں دے رہے ہیں اور کچھ ہی پرسنٹیج ہوں گے جو دل سے ہندوستان کی تاریخ کر رہے ہیں آج سبح سے پوری قوم ایک امتحان میں مختلہ ہے ہر ٹی وی سکرین پر ایک ہی منظر ہے انڈیا چاند پر لینڈ کر گیا ہے اللہ سے زندگی کی امید لگائے بیٹھے ہیں تو پاکستان سے کافی ریکشن آیا ہے ملے جولے ریکشن آیا ہے آپ ان ریکشن کو انجوئی کیجئے بجلی کے جھٹکوں کی طرف آپ کو بھائی ملے گا آپ کو سید آگری میں آپ کا نام میرا نام ساد ہے کیا کرتے ہیں ساد بھائی میں کال سینٹر میں جواب کرتا ہوں کال سینٹر میں جواب کرتے ہیں خبر سنی ہوگی چندریان تھری کے حوالے سے کہ وہ ساؤتھ پول پہ کامیابی پہ پہنچ چک ہے مون پہ کامیابی سے پہنچ چک ہے دیکھیں یہ سب ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا ریال میں یہ ریالسٹک خبر نہیں ہے یہ سر لائیو دکھایا گیا ہے سر لائیو تو کچھ بھی آپ جو ہے اس کو دکھا سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اتنا بڑا گرافک ڈیزائنر بیٹھا دنیا میں اب پاکستانی ہیکرز ہیں آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچے گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے اللہ نوز دیکھ میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مو بھی میٹھا کر آ رہے ہیں تو آپ کیا مو میٹھا کریں گے انڈیا کس کامیابی پہ مو میٹھا کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں انڈیا کو چل چھوٹا لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیا نے کوئی اتنا خاص کارنامہ انجام دیا نہیں ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا سپیس گیا ہے بے شک وہ مون پہ گیا ہے انہوں نے اپنی سائنس جو ہے وہ جدی ٹکنولوجی اوپر کی ہے مگر انہوں نے جو کام ہم نے کیے انہوں نے نہیں کیے ہم نے کیا کیا جو انہوں نے نہیں کیا ہم نے کومی طرح نہیں بنائے ہیں اچھا یہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ کانترانے سن کے یقین جانے میں رات کو دو دو بجے تک روتا ہوں اچھا وہ اس لیے روتا ہوں کہ یہ محاذ ہمارے لوگوں نے کیا ہے پاکستان کے لوگوں نے جا آج پہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کیا ہوگا زیادہ زیادہ ٹکنولوجی ان کے پاس ہوگی وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے وہ ہم سے زیادہ ان کی جی ڈی پی زیادہ ہے ہم سے ان کے تمام تر ان کا جو سٹاک مارکٹ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے لیکن کیا ہوا ہم ان سے آگے ہیں ہمارے لوگ ان سے آگے ہیں اور ہم بہت سے چیزوں ایسی ہیں جن میں ہم ان سے آگے ہیں اور انشاءاللہ آگے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو مشن ہیں ہمارے کومی ترانے بنانے میں نغمیں گانے میں اور اس کے علاوہ اخباروں میں اپنی سرخیاں لگانے میں وہ ہم سب سے آگے ہیں لیکن یہ بات آپ مانیں کہ انڈیا والا جب وہاں سپیس پر گئے نا تو وہ پریشان ہو گئے جب وہ وہاں اترے تو پتہ کیا لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا یہ مینجر جنرل گفور کی جو پروپورٹی ہے یہاں پہ آپ نہیں لینڈ کر سکتے ہیں ساؤتھ پول پہ پہنچا دی اور ہندوستان بن گیا دنیا کا پہلا ملک جو ساؤتھ پول پہ لینڈ کی ہے کیا کہیں گے ہندوستان کس کامیابی پہ کشبین ہے کیوں بھائی وہ اپنے لیے پہنچا ہمارے لیے دنیا پہنچا سار ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف ہندوستان کے لیے نمبر انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں بھائی انسانیت کا لفظ ان کے موز اچھا نہیں لگتا کیوں سار اتنی نفرت وہ لوگ تو پوری دنیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اچھا آپ پہلے ہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو نفرت میں کیوں لیتے ہیں اب دیکھیں میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جاتا تو میں آپ کو کہوں گا آپ کچھ بھی کریں سو وٹ مجھے کیا اس سے فرق بڑھتا ہے تو مجھے آپ کے ملک چاند پہ پہنچ جانے سے ملک کوئی ایسا کام کرنے سے مجھے میری ذات کو ہاں یہاں پاکستان کو فرق پڑھتا ہے تو ہم ملک اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے دیکھیں وہاں پہ لوگ کوئی بھی انفرمیشن اگر ان کو ملے گی پتا چلے گی تو وہ پوری دنیا تک پہنچائیں گے پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ چاند پہ کیا ہے اس خطے میں چاند کے کیا ہوتا ہے وہاں کیسے سروائیول ہیں دیکھیں جانرل آلیج لینا ملک یہ ایک عام چیز ہو چکی بھی ہے ہمارے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت سے ایسی چیزیں ہیں اگر انڈیا پہنچ گیا ہے تو پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے انشاءاللہ پاکستان نے بھی جھنڈے پہ چاند بنا دیا ہوا ہے پاکستان میں جھنڈے پہ چاند ضرور بنایا ہے انشاءاللہ چاند پہ بھی جھنڈا بنائے گا جا کے انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ہے تھوڑا سا سروائیول کریں تھوڑا سا ٹائم نکال لیں پاکستان سالوں میں کچھ نہیں کر سکا دس سال کی امید کیسے دیکھیں پاکستان سالوں میں پاکستان کچھ نہیں کر سکا پاکستان عوام نے پاکستان کو کیا دیا ہے پاکستان نے عوام کو کیا دیا ہم پاکستان سالوں میں ملک نے ہمیں کیا دیا ہم نے پاکستان سالوں میں ملک کو کیا دیا آج ہم کسی دوسرے ملک کی تعریف کریں کس لیے ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا آزادی دی جینے کا رستہ دیا پاکستانیوں کو پیلتے ہوئے بھارت ماتا کی جے کے جے کارے لگاتے ہوئے ان کو پیلتے جائی ہے اور اتنے دن سمیں چھٹیوں پہ کیوں تھا اس کا ریجن ہے کہ میرے ماتا جی ہسپیٹل میں ایڈ مٹ تھی کافی سیریس پرولم تھی ان کو تو وہ اس وجہ سے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بلکل دھیان نہیں دے پایا تو پورا دن بھاگم دوڑ دیکھ دیکھ میں نکل جاتا تھا سمیں نہیں مل پایا تھا اس کی وجہ سے اور دوسروں میں ممبئے گیا تھا ایک دن کے لیے اور آپ لوگوں نے جو پیار دیا اتنے پیارے پیارے کمنٹ کیے اس کے لیے آپ کرتے ہیں دل سے دھنیے بات آپ لوگ اپنے خیال رکھیں آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہے تھا جائے ہند وندے مہد رام جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام